شاہد محمد قریش صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شاہد محمد قریش صاحب آپ کے حالیہ بیان کا ذکر ہو رہا ہے جو سعودی عرب کے حوالے سے آپ نے دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا بیان ہے یا یہ حکومت پاکستان کی سٹریٹیجی ہے دیکھئے بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں بیان کو ایک طبقہ ہے جو اس کو ڈسٹوٹ کر رہا ہے جو اس کو سیاہ کو سواق سے حد کر پیش کر رہا ہے بیان کیا ہے بیان یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے درینہ تاریخی تعلقات ہیں بیان یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک سنگین نویت کو چھو رہا ہے اور پچھلے ایک سال میں وہ حالات بہت تیزی سے بگڑے ہیں پوری قوم چاہتی ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی آواز اٹھائی جائے پاکستان نے سلامتی کاؤنسل میں ایک سال میں تین مطبع اس کشمیریوں کی آواز کو اٹھایا ہے اور وہ زیرے بہنس آیا ہے اقوام متحدہ کے بعد دوسرا بڑا فورم جو دنیا میں اویلیبل ہے وہ اوائی سی کا فورم ہے پاکستان کی خواہش ہے کہ اوائی سی نے ماضی میں بھی اس اسیو پر ایک بڑا ایک واضح موقع بختیار کیا ہے ان کے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں اوائی سی کانٹیکٹ گروپ کا ایک واضح رد عمل ہے میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مقبوضہ میں ہندوستان میں وہاں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے اور مندروں کو تعمیر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے بابری مسجد کو شہید کیا ہے سپریم کو ٹس سے مسجد ہوا اور رام مندر کی عین رکھی گئی ٹھیک ہے اب ان حالات میں یہ سب سے موضوع فورم ہے جس پر مسئلہ کشمیر کو اٹھنا چاہیے مسئلہ فلسطین پر بات ہونی چاہیے پاکستان کا دو ٹوک اور تاریخی موقف رہا ہے کشمیر پر بھی درستین پر بھی میری گزارش یہ رہی ہے کہ اس فورم کو ہم جلد جلد بلائیں اور اس پر اس مسئلے کو ڈسکس کریں یہ ہے بیان تو شاہر اکیس صاحب اگر ایسا کرنے سے ہمارے کچھ دوست ممالک ناراض ہوتے ہیں اگر ہم ان کی مجزے کے بغیر دوسرے ممالک اجلاس بلالتے ہیں تو ہم اس کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں یا اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں اس کا پلاننگ ہے ہمارے پاس آپ پہلے بات سنیے مفروضوں پر بات بک کیجئے کون ناراض ہوگا نام لیجئے سعودی عرب نہیں سعودی عرب کا موقف ہے ابھی جو ہمارا کانٹیک گروپ کشمیر کا ہے اس نے سعودی فورن مریسٹر نے خود پارکسپیٹ کیا ہے آپ ان کا بیان دیکھئیے جو انہوں نے جوائن سٹیٹمنٹ سے اتفاق کیا ہے وہ پڑھ لیجئے نا پت قصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بیان بازی کرتے ہیں پغیر متعلق کیے پغیر چیزوں کی تحقیق کیے جب آپ پڑھ لیجئے سعودی عرب کی کنسسٹن پوزیشن رہی ہے بازے پوزیشن رہی ہے آج اخبارات میں جو سابق ہمارے یہاں کے سعودی جو تھے پسیر پاکستان میں جو آج سال یہاں رہے ان کا بیان پڑھ لیجئے آپ کو فاضی ہو جائے گا سعودی عرب کی کیا پوزیشن آج سال ایک سوال شاہ منگ سر سر یہ بتائیے کہ آج چلیں لائن ان کے ڈاپ ہو گیا بہت شکریہ شاہ صاحب ہم سے گفتو کرنے کے لیے جی شادہ صاحب